اتنی ہسٹری دوسری ہسٹری کی کتابوں میں بھی لکھی ہے جو اس وقت لکھی گئی لیکن ہم یسو کو خدا کے بیٹے کی حسیت سے دنیا کے منجی کی حسیت سے نجات دندہ کی حسیت سے پاک انجیل پڑھتے ہیں اور یسو مسی کے پدائش اور دکھوں کا تذکرہ اور جیٹنے کا تذکرہ آسمان پر اٹھائے جانے رول قدس کے نازل ہونے کا تذکرہ یہ ساری باتیں ہم مومنین اور طریقے سے پڑھتے ہیں تو یہ ایک پر ایمان ہسٹری ہے ہسٹری نہیں ہے اگر یسو مسی کے ہمیں تیس سال کی زندگی میں صرف دو تین واقعات کا پتہ ہے اور جب وہ تین سال پونے تین سال منادی کرتے رہے چند ایک موجزات کا اور چند ایک واقعات کا اور چند ایک تمثیلوں کا پتہ ہے جو مطی نے لکھی جو لوکا نے لکھی جو مرکس نے لکھی جو یوہنہ نے لکھی ساری نہیں ہیں کیونکہ انجیل پاک کا مقصد یسو مسی کی سوانے عمری سوانے حیات زندگی کے حالات لکھنا نہیں تھا مقصد یہ یوہنہ کی انجیل اس کے آخری باپ کا یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اگر ہم ساری باتیں ایچی بیچی سارے باتیں لکھتے تو دنیا میں اتنی کتابیں سمائے ہیں کہ دنیا میں جگہ ہی نہ ہوتی لیکن یہ اس لئے لکھے ہیں یہ ضرور پڑھئے میرے ساتھ مل کے تاکہ اس پہ میں ختم کروں جتنی باتیں میں کہہ چکا ہوں یوہنہ کے مطابق انجیل اس پہ میں بات کو ختم کروں گا یوہنہ کے مطابق انجیل آخری باپ کی آخری ہے مگر اور بھی بہت سے کام ہے جو یسو نے کیے اور اگر وہ جدہ جدہ لکھے جاتے تو میں اگوان کرتا ہوں کہ کتابیں جو لکھی جاتی دنیا میں سمائے نہیں سکتی تو آپ گھر کام بناتے اگر کتاب ہی اتنی ہو جاتی کہ تو ایمپریس روڈ کہاں بنتی ہے اور بسے کہاں چلتی تو یہ یوہنہ رسول لکھ رہے ہیں کہ ہم نے چند واقعات لکھے ہیں چن چن کے اب وہ کیوں لکھے ہیں کس مقصد کے لیے لکھے ہیں یہ ایک کاغذ پیچھے جائیے ایک ورکہ پیچھے جائیں اور ہم پڑھیں گے بیس باپ کی تیسویں آئیت مقدس یوہنہ اس کے مطابق انجیل بیس باپ کی تیسویں آئیت جی آپ پڑھئے بس یہ ایک اقرار ہے کہ it's not book of history یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے لیکن وہ بتا رہے ہیں آگے پڑھیں گے اگلی آیت بہت ضروری ہے میں آیت تو وہی پڑھانا چاہتا لیکن میں نے کہا ایک پچھلے والی بھی پڑھ لے تو یہ سب سے کم عمر امارا سٹوڈنٹ ہے اس کو موقع دینا ہے آخری والا یہ پڑھیں گے ٹھیک ہے ان کی طرح مو کر لو لوگوں کی طرح بس ایک مند میں میں روک روک کے آپ کو پڑھا آپ نے کھڑے رہنا ہے لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ جتنے عملے لکھے ہیں ان کا مقصد یہ ہے سارے تو نہیں لکھ سکیا نہ وہ ہمارا مقصد تھا لیکن یہ چن چن کے عملے جو لکھے ہیں ان کا مقصد یہ تھا یہ سارے میربانی سے میری طرف نہ دیکھیں اور اپنی بائبل پہ دیکھیں یہ آیت بہت اہم ہے ہسٹری کا مقصد لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کیوں لکھے گئے ہیں پڑھے جی بس پہلا مقصد کیا ہے تو بائبل کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے جو بھی واقعات لکھے گئے ہیں جو بھی اسٹری لکھے گئے ہیں اس کا پہلا مقصد ہے کہ پڑھو تم بس ٹھیک ہے ایمان لاؤ نہیں میں ساتھ ساتھ بتانا اس لیے میں آپ کو رکھتا ہوں ایمان لاؤ اور ایمان لانے کا بھی کیا مقصد ہے ایمان لانے کا بھی کیا فائدہ ہوگا یہ پلیز آگے پڑھے کس پہ ایمان لانا ہے بس ایمان لاؤ کہ یہ جس کے متعلق پڑھ رہے ہو وہ ہی المسیح ہے وہ ہی ابنِ خدا ہے اس پہ ایمان لانا ہے یہ ہمارے ایمان کے کیدے کا نچوڑ ہے کہ یسو ہی المسیح ہے اور ابنِ خدا ہے اور یہ ایمان لانے سے کیا فائدہ ہوگا آگے پڑھو بس ہسٹری کا مقصد یہ ہے تینکیو بیری مچ ٹھیک ہے بیٹھے یہ ہسٹری کا مقصد ہے ہسٹری کا مقصد یا بائبل مقدس کی ہسٹری کا مقصد تاریخ کا مقصد معلومات جاننا نہیں ہے بلکہ یہ کہ تم ایمان لاؤ کہ یسو المسیح بنِ خدا ہے اور ایمان لاؤ کر زندگی پا آج کا جتنا بھی بنی اسرائیل کی تاریخ پر لیکچر ہوا ہے اس کی بدولت خدا آپ سب کو برکت دے موسیقی 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 موسیقی